اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو بکر صدیق نے سماد فرمایا اور لوگوں تک پہنچایا وہ طریقہ بتائیں گے کہ توبہ کے نفل ادا کرنے کا آسان اور مکمل طریقہ کیا ہے بتانے سے پہلے میری آپ سب بہن بھانیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکل کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنسکے دیکھیں ہر انسان گناہ کار ہے ہر انسان خطاکار ہے میرے ذمہیں بھی بہت سارے گناہ ہوں گے آپ کے ذمہیں بھی بہت سارے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقناتو مر رحمت اللہ اے بندے جب تُو گناہ کرتا ہے تو میری رحمت سے مایوس اور نا امید کبھی نہ ہونا کیوں کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے ایک مقام پر حضرت فروغی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی موجود ہیں اور دیکھر صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا بیٹا گم ہو گیا تو وہ چیخو پکار کر رہی ہے آہو بکا کر رہی ہے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اگر اس عورت کا بچہ مل جائے اور اس کے سامنے آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر اس کے بچے کو پھینک دیا جائے کیا یہ عورت برداش کرے گی تو صحابہ نے رسکی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک ماں کی ممتہ ہے یہ تو ایک ماں کی محبت ہے اللہ تعالیٰ تو ستر ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے دوستو ہم کہیں نہ کہیں خلط ہیں ہم کہیں نہ کہیں معافی مانگنے سے قاسب ہیں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ اس طریقے سے دو رکت نماز نفل ادا کرے دو رکت نماز نفل کی نیت اس طریقے سے کرے کہ دو رکت نماز نفل صلاة التوبہ وہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف بندگی خدا کی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے صورت فادیہ کے بعد کوئی بھی صورت پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سچے ارادے کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ غناہوں سے بچنے کی دعا کرے اور اپنے آپ کو غناہوں سے بچائے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے غناہوں کو معاف فرمائے گا تو یہ طریقہ ہے توبہ کے نفل ادا کرنے کا اللہ